السلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارڈ سپورٹس سعودی عرب نے بہت بڑا دھماکہ کر دکھایا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین لیگ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونے جا رہی ہے کیا اس میں پاکستان اور بھارت کے کھلاری ایک ساتھ ایکشن میں دکھائی دیں گے یہ تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اس ریپورٹ میں لیکن اس سے پہلے دو اور چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں وہ چھوڑی سی مخصر ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی بورڈ آئی سی میں مزید تغڑا ہو گیا ہے کیونکہ دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس کے سرکل کے دوران اب جو ریوینیو ہے وہ زیادہ حاصل کرے گا بائیس فیصد حاصل کر رہا تھا اس سے پہلے لیکن اب آئی سی سی سے جو ان کا شیر ملے گا وہ سینتیس فیصد ہوگا اس سے جو دیگر کرکٹ بورڈ ہیں ان کو بہت بلا نقصان بھی ہوگا اور یہ اپ ڈیٹ آئی ہے آئی سی سی کی جانب سے اور نیوز ایٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ اب ان کا جو ریوینیو کا جو شیر ہے وہ بائیس فیصد سے بڑھا کر سینتیس فیصد کیا جا رہا ہے دوہزار چوبیس سے دوہزار ستائیس کے سرکل کے دوران اور اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ موجودہ جو پاکستان کے نئے ہیڈ کوچ ہیں بریڈ برن جن کا تعلق نیوزیڈینٹ سے ہے ان کی شاید خان افریدی کی آتوں دنائی ہوئی تھی دوہزار ایک میں جب شاید افریدی نے ان کے ایک اور میں چھبیس رنس لوٹے تھے اور یہ اب سوشل میڈیا پر ان کی جو ویڈیو ہے جس میں شاید افریدی انہیں چھکے اور چوکے لگا رہے ہیں وہ وائرل ہو رہی ہے اس حوالے سے شاید افریدی خاصے شورت رکھتے تھے اور ماضی میں خاص طور پر نیٹیز کی دیائی کے انڈ پہ اور دوہزار کی دیائی کے شروع میں ان کی جہرہانہ بیٹنگ کے دنیا میں چھرکے ہوتے تھے اور اس طرح کی جھلک جو ہے شارجہ میں دکھائی دی تھی جب انہوں نے بریڈ برن کے آور میں چھبیس رنس لوٹے تھے تو یہ ایک مایوس کن اور بری جو یاد ہے بریڈ برن کی وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ واپستہ ہے لیکن برحال امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان ٹیم کے کوچ رہتے ہوئے ایسی کوئی یاد آش نہیں بنائے گی جو انہیں مستقبل میں انہیں تکلیف دیتی رہے تو برحال اب آگے بڑھتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے بڑا قدم اٹھایا جا رہا ہے دنیا کی مہنگی ترین لیگ جو کہ آئی پیل سے بھی مہنگی ہوگی یعنی کہ زیادہ موافظے دے گی زیادہ مہنگی ٹیمیں ہوں گی وہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آئی سی سی کے چیئرمین نے اس حوالے سے بیک کیا ہے سعودی عرب کو اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی سی سی مکمل طور پر سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے علاوہ لیکن حیران کن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے منتظمین ہیں ان کا جو رابطہ ہو رہا ہے وہ آئی پیل کے منتظمین سے ہو رہا ہے کہ وہی آکر ٹرانامنٹ کریں تو یہاں کنفلیکٹ ہو جائے گا کیونکہ اہم چیز یہ ہے کہ آئی پیل جو کہ آرڈی اس کی اجارہ داری کیا ہے تو وہ کس طرح چاہیں گے کہ اپنے متوازی ایک بڑی لیگ کھڑی کی جائے تو یہ چیز جو ہے قدر سمجھ سے بالاتا رہے لیکن برحال سعودی عرب کے جو حکام ہیں ان کا ماننا ہے کہ آئی پیل کے جو منتظمین ہیں اس حوالے سے ان کی مدد کریں گے اور جو روان سیزن ہے اس میں سعودی ٹوریزم جو ہے وہ آئی پیل دوہزار تیس کا سب سے بڑا سپنسر بھی ہے بڑے سپنسر میں ان کا شمار ہو رہا ہے اور موجودہ وقت میں سعودی عرب کے کرکر حکام اور آئی پیل حکام آپس میں رابطے میں بھی ہیں تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی لیگ کا آغاز ہو جائے گا لیکن اس کا ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ آئی پیل میں پاکستان کے پلیڈز بین ہیں وہ ان کو نہیں کھلاتے اگر آئی پیل ہی کے منتظمین نے سعودی عرب میں لیگ کا انتظام سنبھالا تو کیا پھر پاکستان کے پلیڈز وہاں پر کھیل سکیں گے البتہ یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے لیکن ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی پیل منتظمین کے ساتھ اور بی سی سی آئی کے ساتھ معاملہ تیپ آگئے تو بھارتی جو کھلاری ہیں وہ بڑی تعداد میں اس لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں جو کہ آئی پیل کے علاوہ کہیں اور نہیں کھیلتے تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے اس حوالے سے میڈیا بڑی اہم رپورٹس دے رہا ہے لیکن اہم چیز یہ کہ کیا اس طرح ممکن ہو پائے گا اس حوالے سے چند دن میں بڑا اعلان ہونے والا ہے بڑا بریک تھرو متوقع ہے امید کرتے ہیں کہ سعودی عقام جو ہے اس حوالے سے پاکستان کے پلیڈز کے حوالے سے بھی آواز اٹھائیں گے ان کو بھی ذہن میں رکھیں گے اور ایسی پالیسی بنائیں گے کہ پاکستان اور بھارت کے کھلاڑی ایک ساتھ اس لیگ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے